میں بھارت کو بھارتی اتاقی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں شون نے ٹیکس کر دیں گے زیرو ٹیکس پورے دیش آپ بولیں گے جب زیرو ٹیکس ہوگا تو کیا فائدہ سب سے بڑا فائدہ کی مہنگائی ترنت نیچے آ جائے گا آپ کو میں ایک سپنا دکھاتا ہوں جو آج سپنا ہے کل حقیقت ہوگا وہ سپنا یہ ہے کہ سارے ٹیکس ختم ہو جائیں تو ایک لیٹر پیٹرول آپ کو بارہ روپے کا ملے گا جو ابھی پچاس روپے کا ہے سارے ٹیکس ختم ہو جائیں تو ایک لیٹر ڈیزل آپ کو ساڑھے سات روپے کا ملے گا جو ابھی پہنتیس روپے کا ہے سارے ٹیکس ختم ہو جائیں تو رسوئی گیس کا ایک سلنڈر پہنتالیس روپے کا ملے گا جو ابھی تین سو روپے کا ہے چار سو کا سارے ٹیکس اگر ختم ہو جائیں تو آپ کو دال جو نبی روپائی کلو کی ہے وہ بارے پندر روپائی کلو میں آرام سے ملے گی سارے ٹیکس ختم ہو جائیں تو نمک آپ کو جو ابھی سات آٹھ روپائی کلو میں ملتا ہے وہ پندر پیسے کلو میں ملے گا سارے ٹیکس اگر ختم ہو جائیں اس دیش کے تو آپ کا بیٹا یا بیٹی آئی آئی ٹی میں انجینئر بننے جائے تو پانچ سال کا خرچہ مشکل سے پچیس ہزار روپائی آئے گا سارے ٹیکس ختم ہو جائیں تو آپ کا بیٹا یا بیٹی ایم بی بی ایس کرنا چاہے تو پہتیس چالیس ہزار میں وہ پانچ سال کی ڈاکٹری پڑھ کے نکل آئے گا سکشہ سستی وستویں سستی آنا جانا سستا ابھی آپ بھوپال سے دلی جاتے ہیں ساڑھے تین سو کا ٹیکٹ ہے چالیس پچاس روپے میں دلی چلے جائیں گے آپ اور دلی سے نیو یورک جانا ہے اور واپس دلی آنا ہے سات ہزار روپے میں آنے جانے کا ٹیکٹ بن جائے گا آپ کا جو اس سمیں لگ بگ چھیتر اسی ہزار تک آتا ہے ساری مہنگائی ختم ہر چیز سستی تو گریبوں کو بھی اس دیش میں راستہ کھولے گا جندگی بتانے کا اپنی تمنائیں پوری کرنے کا اپنے شوق پورے کرنے کا جو ابھی ٹیکس کے کارن مہنگائی کے کارن وہ کر نہیں پاتے ہیں تو ایک طرف ہم روجگار دینا چاہتے ہیں دوسری طرف مہنگائی ختم کر دینا چاہتے ہیں اور ایک کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جو پیسہ ہم لائیں گے سویس بینکوں سے اور ودیشی بینکوں سے اگر دیش کے لوگوں نے ہمیں تھوڑی بھی سہیوک کیا تو کیا ہونے والا ہے اپیل کریں گے کہ دیکھو انکم ٹیکس ختم کر رہے ہیں آپ سارا بلیک منی باہر لاؤ اس دیش کے لوگوں نے لاکھوں کروڑ روپائے کا بلیک منی چھپا کے رکھا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے وہ انکم ٹیکس کے ڈر کے کارن ایک بار میں نے بھارت سرکار کے ریزر بینک سے پوچھا تھا کہ کتنا بلیک منی ہے بھارت میں تو انہوں نے کہا کہ اپروکسی میٹلی چھتیس لاکھ کروڑ کا ہے یہ کالا دھن ہے جو چھپا پڑا ہے لوگوں کے گھر میں اس کو ہم باہر لانا چاہتے ہیں کیوں لانا چاہتے ہیں بھارت کا وکاس کرنے کے لیے ہمیں کسی بھی دیش کے سامنے کرج نہ لینا پڑے بھیق نہ مانگنی پڑے اس کے لیے اس پیسے کا ہم اپیوک کر سکتے ہیں انکم ٹیکس آپ ہٹا دیجئے سارا منی باہر آ جائے اور چھتیس لاکھ کروڑ اگر ایک جھٹکے میں باہر آتا ہے تو اس پیسے سے ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے ہم بھارت کا کرج چکا سکتے جو ویدیشوں سے ہم نے لیا ہوا ہے اور کرج چکانے کے بعد ہمارے پاس اٹھارا لاکھ کروڑ بچے گا اٹھارا لاکھ کروڑ کا کرج ہے پورا کرج چکا دیں تو اٹھارا لاکھ کروڑ بچے گا اس کو ساٹھ لاکھ کروڑ میں جوڑ کر فکس ڈیپوزٹ میں ڈال دیں تو ہر سال کا جو بیاج دینا پڑتا ہے ڈھائی لاکھ کروڑ وہ بچ جائے گا اور کرج چکانے کے بعد ایک کرنتی ہوگی اس دیش میں وہ کیا ہوگی کہ جیسے ہی بھارت اپنا کرج پورا کرے گا تو بھارت کا روپیا اور امریکہ کا ڈالر دونوں برابر ہو جائیں گے ابھی امریکہ کا ایک ڈالر بھارت کے پچاس روپائی کے برابر ہے کیونکہ ہم نے کرج لے رکھا جس دن کرج واپس کریں گے ایک روپیا ایک ڈالر ہو جائے گا جب ایک روپیا ایک ڈالر ہو جائے گا تو جو چیزیں ہم امریکہ کو بیچیں گے اس میں ہماری آمندنی پچاس گنی بڑھ جائے گی معنی ایکسپورٹ انکم نریات کی آمندنی پچاس گنی بڑھے گی اور آیات کا خرچہ پچاس گنہ گھٹے گا جو آیات کریں گے وہ پچاس گنہ سستہ جو نریات کریں گے وہ پچاس گنہ مہنگا معنی دیش کے لیے ڈالر کی اتنی برسات ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے اندہ دھند ڈالر آئے گا دیش میں اور جب ڈالر دیش میں آئے گا تو پتہ ہی کیا ہوگا جتنے بھارتواسی امریکہ جا کر بس گئے ہیں یہ سب بھاگ کر بھارت میں واپس آئیں گے یہ امریکہ کیوں گئے ہیں کیونکہ ایک ڈالر پچاس روپیہ ہے اس لیے گئے ہیں پھر ایک ڈالر ایک روپیہ ہو گیا جھک مار کے واپس آ جائیں گے وہاں کیا کریں گے اور یہ اگر بھارت آ گئے تو یہ دو کروڑ ہیں جن کو این ارائیز کہتے ہیں پرسن آف انڈیان اوریزن کہتے ہیں یہ بھارت کا بیسٹ برین ہے یہ واپس اگر آ گیا اور یہی برین بھارت کے وکاس کے کام میں اگر لگ گیا تو اس دیش کو دنیا میں کوئی نہیں روک سکے گا ہم امریکہ سے بھی آگے جائیں گے